جاوید صاحب ہمیں یوں لگتا ہے یا ہم یہ مانتے ہیں کہ پوسٹ مارڈنزم کی جو ازمشنز ہیں وہ ہمارے ریلیجیس ڈاکٹرائن یا ریلیجیس تھیوری سے اختلاف رکھتی ہیں مگر ابھی تک ہم نے ڈیکلائن آف پوسٹ مارڈنزم وٹنس نہیں کیا کیونکہ یہ بہت سیریس محفل ہے جو یہ ازیوم کر رہی ہے کہ پوسٹ مارڈنزم کا ڈیکلائن ہوگا اور اقبال یا رومی نومہ تھوٹ اس کا پنیشیا یا فائنل سلوشن کے طور پہ آنگے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ مارڈنزم ڈیکلائن پہ چلا گیا ہے یا اس کی ازمشنز میں ہی کچھ بڑی غلطیاں تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہن کی اپنی قوت اس وقت تک تقریباً غیر انسانی ہے جب تک اس کے سامنے کچھ ایسے آئیڈیلز نہ ہوں جن کی تشکیل میں پیشن کا کردار ذہانت سے زیادہ ہو تو اللہ کا شکر ہے کہ ان میں وہ پیشن بھی ہے جو ذہن کو ایک state of fulfillment میں رکھتا ہے ذہن اپنی تسکین خود اپنے تصورات سے نہیں کرتا ہے ذہن کے سارے تصورات اس کی پیاس کی فارمیشنز ہوتے ہیں تو وہ اپنی خیاس کے چنگل سے پیشن کی مدد سے نکلتا ہے اس پیشن کی مدد ہی جو کل انسان کی آئیڈیلسٹک روایات کے تسلسل کو اپنے اندر محبوظ رکھ کے اس سے چیزوں کو ری فارم کرتا رہتا ہے تو اب مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے کہ post modernism بظاہر اپنے decline کے مظاہر نہیں رکھتا تو کیا اس کا decline expect کیا جا سکتے ہیں مطلب اس سوال کے پیچھے perspective ظاہر ہے religious ہے تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے perspective سے post modernism کیا ہے اور اگر اس کا کوئی صد باب نہ ہو سکا ہے اس کو counter نہ کیا جا سکا تو یہ ہمارے بنیادی تصورات کو کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس angle سے میں کچھ باتیں ارس کرتا ہوں post modernism اصل میں destruction of definitions کا نام ہے یعنی اپنی تمام جہتوں میں یہ اب تک ہونے والی ذہن اور وجود کی تمام definitions کو deconstruct کرتا ہے تو اب خدا اپنی پچھلی definition کے ساتھ موجود نہیں رہ سکتا انسان اپنی گزشتہ تعریف کے ساتھ حاضر نہیں ہے دنیا کو جس طرح define کیا گیا اب یہ لوگ دنیا کو اس کی اس definition سے نکالنا چاہتے ہیں حتی کہ history کو history کا جو mechanism ہے history کے جو mechanics ہیں ان تک کو یہ absurdize کرنا چاہتے ہیں تو deconstruction of definition جو ہے وہی absurdity ہے absurdity کہتے کسے ہیں چیزوں کو de define کرنا چیزوں کو ان کی definition سے کٹ دینا تو post modernism بنیادی طور پر دو قوتوں سے بننے والا ایک خاکہ سا ہے ایک حیولہ سا ہے وہ دو قوتیں یہ ہیں کہ ایک تو ہر چیز relative ہے اور relativeity کی بنیادیں بھی rational یا pragmatic نہیں ہیں بلکہ وہ میری خواہش کے مطابق ہیں تو جہاں چیزوں کو دیکھنے کا انداز چیزوں کی perception کے تمام زاویے خواہش کے تابعے اور جبلی سطح تک اتر آئیں وہاں سب سے پہلے یہ کہ علم کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا اب یہ number کیونکہ موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے دیکھا جائے تو دوسرا اس کا پہلو ہے یعنی چیزوں کو relative بنانا اور relativity کا substance جو ہے وہ بہت subjective رکھنا relativity کو بھی objective نہ رہنے دینا یہ post modernism کا خاصہ ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ یہ definitions کو ہر چیز کی ہر object اور subject کی definition اس کو object subject اگر آپ لوگ فلسفہ پڑھنے والے جو students ہیں وہ سمجھتے ہوں گے یا نفسیات والے کہ subject آدمی ہے object آدمی کے موضوعات ہیں تو یہ object subject دونوں کو کو ان کی definition سے نکال رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اور اس کے مطاسد اور اس کے تصورات اور اس کے objects کو ایک انارکی کی ضد میں لانے کی ضد کر رہا ہے تو ظاہر ایک subject ہی کی کوئی definition نہیں ہے object ہی کی کوئی تعریف نہیں ہے تو دو ایک absurd situation بنا کر اس absurdity سے پیدا ہونے والے قابل شناخت تصورات کو ایک فلسفہ یا ایک نظریہ بنا لینا یہ post modernism کی تمام شاخوں میں مشترک ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات ہے absurdization relativity اور absurdization aimless relativity اور معنی کا التباس رکھنے والی absurdity یہ post modernism کی تمام شاخوں کا main content ہے ۔ ۔ ۔